ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایمہ نام کا ایک متجسس اور شرارتی بچہ رہتا تھا ایمہ ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کی شرارت کا شکار رہتی تھی اکثر اپنے عمال کے نتائج کو نظر انداز کرتی تھی ایک دھوپ والے دن گاؤں میں گھومتے ہوئے ایمہ نے ایک مقامی دکان میں ایک خوبصورتی سے تیار کردہ سرامک گلدستے کو دیکھا وہ اپنے تجسس کا مقابلہ نہ کر سکی اور اسے قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی اس نے اسے چھوا گلدان اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گرا ٹکلے ٹکلے ہو گیا دکان کے مالک کے غصے سے گھبرا کر ایمہ کا دل جرم سے دھڑکا وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے جائے وقوع سے بھاگ گئے اس کا ضمیر فیصلے کے ساتھ جدو جہد کر رہا تھا لیکن خوف نے اسے سچائی کا سامنا کرنے سے روک دیا دن گزرتے گئے اور جرم ایمہ کے دل پر بہت زیادہ وزن کرنے لگا سکون نہ مل سکا اس نے گاؤں کے سمجدار بولے میسٹر جانسن سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا روتے ہوئے اس نے اپنی غلطی اور اس بوش کا اعتراف کیا میسٹر جانسن ایمہ کی غلطی کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے تحمل سے سنتے رہ اس نے نرمی سے ایمانداری کی اہمیت اور ہمارے عمال کی ذمہ داری لینے کی وضاحت کی چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس نے اس کی خوصلہ افضائی کی کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے اور دکان کے مالک سے معافی مانگے اور اسے ٹوٹا ہوا گلدان ٹھیک کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمہ نے میسٹر جانسن کے مشورے پر عمل کیا اور دکان کے مالک کے پاس گئی اپنی حرکتوں کا اعتراف کیا اور خلوص دل سے معافی مانگے حیرت کی بات یہ ہے کہ دکان کے مالک میسٹر پٹیل نے اس کی ایمانداری کی تریف کی اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے اس کی ہمت کی تریف کی اس نے اسے معاف کر دیا اور گلدان کی مرمت کے لیے میسٹر جانسن کی پیشکش کو قبول کر لیا اس دن سے ایمان نے ایمانداری اور احتساب کی طاقت کے بارے میں ایک قیمتی سبخ سیکھا وہ اپنی دیانتداری کے لیے مشہور ہوئی اور گاؤں کی ایک ذمہ دار اور قابل احترام رکن بن گئی ایمان کے سفر کی کہانی نے سب کو یاد دلایا کہ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا اور معافی مانا بلے ہونے اور ایک بہتر انسان بننے کا ایک لازمی حصہ